اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی آواز برند ہو رہی ہے الحمدللہ ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے اور یہ میں تکیسوانی صاحب پر ٹانٹ نہیں کر رہا غلطی لگ سکتی کسی کو بھی پیچھے سے لکمے دہرہ پھر بھی غلط پڑ رہے ہیں پہلے انہوں نے ایک حصہ ٹھیک پڑھا لکمے کے بعد وہ بھی غلط پڑھ دیا وہ ویڈیو ریکارڈ ہے میں نے گن پوائنٹ پر ان سے نہیں بنوائی تو یہ ذرا بتائیں کہ جو بندہ ایک آیت میں چار غلطیاں کرے وہ زیادہ غلطیاں کر رہے ہیں جو ساڑھے چھے ہزار میں صرف ساڑھ آیات میں کہیں غلطی کر رہا ہے اس طرح کی غلطیاں ڈاکٹر سرار صاحب سے بھی ہوئی ہیں امام کعبہ سے بھی ہو جاتی ہیں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے متشابہ بھی لگ جاتا ہے غلطی تب ہے کہ جب میں نے قرآن پڑھا آپ نے میری غلطی ہائی لائٹ کی اور میں دوبارہ اسے غلط پڑھ رہا ہوں جس طرح کہ تکیسوانی صاحب کی غلطی اس نے ہائی لائٹ کی پھر انہوں نے غلط پڑا بلکہ وہ الفاظ بھی غلط پڑھ دی جو پہلے ٹھیک پڑھے ہوئے تھے لیکن پھر بھی یہ تکیسوانی صاحب کو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے شاید آخری عمر میں کوئی اختلاط کا شکل ہو گیا جو بھی ہے بل دیوبندی تو گے بچا رہے ہیں ان کا وہ پلانیٹ آرث کا مفتی آزم جو ہے نا وہ تو ایک آئی تھی چار غلطیوں اس کے اندر کر گیا تو میں نے اس میں دعویٰ کیا تھا کہ قرآن پاک کی کوئی صورت تمہارے جو ٹاپ کے تین بڑے بزرگ ہیں نا تکیسوانی صاحب دیوبندیوں کے برلیوں کے مفتی حنیب صاحب ساجد میر صاحب اہل عدیس کے اپنی برضی کی کوئی صورت کسی کاری کے پاس پریکٹس کر کے ایک مینے کا ٹیم لے لیں دو مینے کٹے اس کی ویڈیو بنائیں ویڈیو اپلوڈ کر کے مجھ سے رابطہ کریں میں اگلا صورت طلوع نہیں ہونے دوں گا وہی صورت میں بھی تلاوت کروں گا پھر وام فیصلہ کرے گی کس کی قرآن بہتر ہے ان میں سے کوئی بھی قاری نہیں میں آپ کو بتاؤں عربی آنا اور چیز ہے عربی تو غمدی صاحب کو بھی آتی ہے قرآن مجھول پڑتے ہیں بلکل غلط قرآن پڑتے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں زبر زیر کو غلط پڑنا غلط ہی ہے قاریوں کے نزدیک حا سئی نہ نکلا واد یہ بھی لحنیں جلی ہیں وہ یہ سارے علماء کرتے ہیں یہ الفاظ بھی غلط بولتے ہیں قرآن تو بالکل علماء کو نہیں آتا عربی پڑھنے سے زبر زیر صحیح پڑھنے سے آپ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں قاریوں کے نزدیک تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے جب تک کہ وہ اس طریقے سے قل پڑھ رہے ہیں تو قل کی آواز نکلے اس کو وہ غلط کہہ دیں گے قاری کہیں گے وہ اخواہ بھی ہوگا میں کہتا ہوں یہ پریکٹس کر لیں میں نے کتا بڑا چالنجز دیا ہے کوئی صورت مشکل سے مشکل سیلیٹ کر لیں یہ لے لیں مہینوں کا ٹائم مجھے ایک رات کا ٹائم دے دیں میں وہ تلاوت کر کے تاکہ آپ یہ کہیں اس نے سیکھی بھی نہیں ہے تو میں نے قرآن میرے بھائی میٹرک میں ٹین نائنٹی ٹو میں میں نے سیکھ لی تھی الحمدللہ اور مجھے یعنی کوئی بات کہنے میں آر نہیں ہے کہ جن کو انہوں نے اپنا بڑا مانا ہوئے نا وہ قرآن عربی لحظے میں کر ہی نہیں سکتے مجھول قرآن پڑھتے ہیں احادیث بھی مجھول پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایون علماء عرب بھی عام گفتگو میں ان کی عربی بھی مجھول ہوتی ہے اللہمہ صلی علا محمد یہ لفظ ہے اللہمہ صلی علا محمد صلی نہیں ہے صلی ہے لیکن قرآن کے علاوہ باقی جگہ مجھول عربی چل جاتی ہے لیکن معروف عربی ہوئی ہے صلی علا آپ بھی کئی بار صلی علا پڑھ دیتے ہیں لیکن قرآن میں آپ نے اس کو معروف ہی پڑھنا ہے تو یہ کہنا ہے اس طرح گلتی ہو سکتی ہے مہرکہ بھی انکار کیا کیوں نہیں ہو سکتی جب بندہ درس دے رہا ہوتا ہے پہلل میں اس نے عربی کے اوپر بھی توجہ رکھنی ہوتی ہے ریکال بھی کرنا ہے کروس ریفرنس کو آیات اور حدیث کے الفاظ کا چناؤ بھی کرنا ہے کیونکہ میں قرآن کرنے کے لیے تلاوت کے لیے نہیں بیٹھا ہوا درس قرآن کے لیے بیٹھا ہوں تو یہی بات ہے تو ستائیس سال کم از کم ڈاکٹر سرار صاحب نے دورے قرآن کروایا ہے اور پھر انہوں نے نینٹین نینٹی ایٹ میں بیانو قرآن ریکارڈ کروایا ہے اس کے اندر بھی زبرزیر کی غلطی ہے اور دیکھ کے پڑھ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ کوئی جان بوچ کے نہیں جان بوچ کے یہ ہے کہ کسی نے غلطی ہائلائٹ کی اور آپ نے دوبارہ غلط پڑھ دیا تو آپ کی زبان پہ چڑھی نہ یہ کہتے ہیں یہ ناظرات قرآن دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا یہ بات کرتے ہیں جس کو قرآن کی کئی صورتیں زبانی یاد ہیں کروس ریفرنس کے طور پر آیات زبانی یاد ہیں وہ کہتے ہیں دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا تو میں نے ان کو بڑا ٹیسٹ آسان کر دیا ہے کہ یہ اپنے بڑے جن کو انہوں نے بڑا مانا آیا ہے کاریوں کی نہیں میں بات کروں گا ان کے بڑے قرآن کی کوئی ایک صورت مجھے ترابط کر کے بڑھائیں قرآن کے مطابق میں غلطیاں بھی نکالوں گا اور میں اس سے بہتر قرآن کر کے بھی بتاؤں گا اس سے بہتر میں اور کیا کر سکتا یہاں پہ بھی ایک بھائی آئے تھے میں نے قرآن کے سامنے رکھا میں نے کہا کھولو جدہ سے تم کھولو کہ پڑھوں گا تو انہوں نے سورت القاف کھولی میں نے کہا سورت القاف میں سے کہتے ہیں یہ چیلنج کر رہا ہے علماء عرب کو نہیں نہیں یہ میں ریبٹل کر رہا ہوں میرے خیال ہے دیوبندی تو ہم ماتم کریں بیٹھ کے کہ تکی عثمانی صاحب نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں چار جگہ غلطی کی ہے اور وہ غلطی ہائی لائٹ ہونے کے بعد انہوں نے جو صحیح پڑھا ہوا تھا وہ بھی غلط پڑھ دیا وہ فلسطین کانفرنس والی ویڈیو ریکارڈ ہے پہلے تکی عثمانی صاحب سے پوچھیں کہ آپ نے پوری زندگی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں سیکھی ہے اور یہ میں ٹانٹ کے طور پہ نہیں کہہ رہا میں ریبٹل کے طور پہ کہہ رہا ہوں ایسا ہو سکتا ہے کسی سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو قرآن نہیں پڑھنا آتا مفتی مریب صاحب بھی قرآن کی آیات ان کو بڑی اچھی حیوز ہیں بڑے اچھے طریقے سے قرآن پڑھ لیتے ہیں قاری پھر بھی نہیں ہے وہ یعنی اگر آپ کے نا قرآن کر کے وہ پڑھ سکیں اس لحظے میں وہ تمام بیسک رولز جو وہ جس نے سیکھے نہیں ہوئے نا میرے بھائی وہ کر نہیں سکتا عام آدمی جب پڑھتا ہے نا ہمیں فوراں بتا چل جاتا ہے کہ یہ قاری ہے یا نہیں ہے تو میں ان چیزوں کا بھی even کوشش کرتا ہوں کہ اپنی قرآن میں at least خیال رکھوں وہ چھوٹی باریکیاں جو ہیں ان کا بھی خیال رکھوں اگرچہ وہ لحنے جلی نہیں ہوتی لیکن کئی ایک لحنے جلی بھی ہیں جن کا یہ لوگ خیال نہیں رکھتے لیکن میں نے کبھی بھی کسی کی اس طرح کی غلطی نہیں نکالی ہے میرے ساتھ ان پرنسپل کوئی بات کرے جو بنیادی عقائد نظریات کے اوپر جو تھوٹس کے اوپر اس طرح کی اگر آپ کریں گے تو میں اب تک عثمانی صاحب کی یہ اٹھا لوں اور میں گو تک عثمانی کو تو کچھ بھی نہیں آتا اس نے کہا اسلامی بینکنگ بتانی ہے اسے تو سورہ توبہ کی آئیت نمبر چوبیس ہی نہیں آتی اب میں یہ کرنا شروع کر دوں تو میں ایسا نہیں کروں گا یہ ان لوگوں کی نکامی ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں گی کیسے کرتے ہیں ان لوگوں نے چھوٹے بچے جو عفض قرآن ہے یا قاری ہیں وہ بٹھائے ہوتے ہیں وہ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں اس ایک گھنٹے کی ویڈیو میں انہیں کوئی ایک جگہ نظر آتی ہے تو وہ اس کا کلیپ کاٹتے ہیں تو پھر یہ مانے کہ اس ایک گھنٹے میں بس وہ ایک جگہ غلطی ہے باقی جگہ ٹھیک ہے یہ تو انہیں کہ قرآن نہیں پڑھنا آتا اگر قرآن نہ پڑھنا آتا ہو تو یہ ساٹھ آیات نہ ہو چھے زار آیات غلط ہو ساٹھ میں نے ٹھیک پڑھی بھی ہو یہ جتنے علماء کو یہ کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں نہیں میرے پاس ان کے پرانے علماء کی بھی ریکارڈنگز موجود ہیں ان میں سے قاری کوئی بھی نہیں کچھ قاری ہیں جن کو میں اپریشیٹ کروں گا ان کی عربی اچھی ہے جیسے وہ محمدی صاحب ہے سحیب محمدی صاحب وہ قاری ہیں وہ اچھا قرآن پڑھتے ہیں وہ تقریر کرتے ہیں تو قرآن کی قرآن بھی اچھا کرتے ہیں باقی جتنے انہوں نے مولوی لانچ کی ہیں وہ تو یقین کریں ان کی تو حالت یہ ہے وہ دعاد کو زاد پڑھ رہے ہوتے ہیں اجمع امت کی بات ہوئی ہے اجمع علماء کی بات نہیں ہوئی ہے اگر اجمع علماء کی بات کریں تو تمام نون بریلوی علماء کا اجمع ہے کہ بریلوی گمراہ فرق ہے تمام نون دیوبندی علماء کا اجمع ہے کہ دیوبندی ایک گمراہ فرق ہے تمام نون اہل حدیث علماء کا اجمع ہے کہ اہل حدیث ملکہ وکٹوریا کی پیدا بار ہے تو اجمع تو ساروں نے ایک دوسرے کے خلاب بھی کیا بھائی اجمع امت کا ہوتا ہے علماء تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں اور وہ بھی جو نمک میں بھی ہیں وہ بھی آلموسٹ میجورٹی تو علماء سو کی ہے علماء کا حال یہ ہے کہ علماء تو اینک پہننے کو بھی بیدر سمجھتے تھے علماء جو ہے وہ چین والی گھڑی کو بیدر سمجھتے تھے سپیکر کو بیدر سمجھتے تھے کیمرہ کو حرام سمجھتے تھے اور عوام اس وقت بھی کہتی تھی کہ سپیکر میں کوئی حرج نہیں اس کا مطلب ہے کہ عوام کا اجمع پہلے ہوتا ہے علماء کو بعد میں سمجھ آتی ہے عوام ہے وہ تو پہلے سے تصویریں کھشواتی تھی علماء نے بعد میں تصویر کو حلال کیا کیا فرض کر لیا اس کے وغیرے سپرارڈ نہیں ہوتے اس کا مطلب ہے کہ عوام کو پہلے بعد سمجھ آتی ہے علماء کو بعد میں پریٹیکلی تو ہم نے یہ دیکھا ہے تو عوام کو ابھی بھی سمجھ آگئی ہے کہ ہمارے علماء اور ہمارے بزرگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اسی وجہ سے بریلوی دیوبندی اہل ادیس شیعہ عوام ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ جڑ گیا ہے تو الحمدللہ جساں یہ کہتے ہیں ہمارے علماء کا اجماع ہے ان کی عوام کا اجماع ہے کہ ان کے علماء نے اس عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو اللہ کے شکر ہے اجماع تو ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ کیونکہ عوام بتایا گی نا اور آخری بات مجھے یہ بتائیے کہ میرے بعد یہ آپس میں ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں اس حوالے سے علماء ان کے کہ انجینئر صاحب گمراہ ہیں تو ان سے ذرا پوچھئے میری گمراہی ہے کیا کیا بریل بھی یہ بتائیں گے نہیں کہ میری گمراہی یہ ہے کہ میں کہتا ہوں نماز رفل ادین کے بغیر نہیں پڑھنی چاہیے تو اس گمراہی میں کیا میں اکیل ہوں اہل ادیس بھی یہی کہتے ہیں تو پھر اہل ادیس کو بھی وہی گالی دیں میرا یہ دعوی ہے آپ کے کیمرے کی وساطت سے میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے میرا کوئی ایک عقیدہ کوئی ایک نظریہ ایسا بتا دیں جو مجھ سے پہلے امت کا نہ ہو غلام احمد قادیانی دجال نے جو نظریہ پیش کیا امتی نبی کا اس کو امت نے ریجیکٹ اس لیے کیا کہ اس نے ایک ایسا کونسپٹ دیا جو پہلے نہیں تھا ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر اس نے ڈاکہ مارا چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ تو ان کی کتابوں میں نکل رہا ہے انہوں نے پرنٹ کیا ہے یہ کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں تو پہلے مناظرے کیوں کیے تھے اور جو سو سال پہلے بزرگ فوت ہوئے ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہے تھانی صاحب کو فوت ہوئے بے ستر سال ہوئے ہیں پیر میرلی شاہ صاحب کو فوت ہوئے بہ مشکل اسی سال ہوئے ہیں آمزہ بریلوی کو سو سال ہوئے ہیں ہم نے تو ان سے بھی چشتی رسول اللہ ثابت کر دیا ان کے کلم کی تو شاید بھی خوشک نہیں ہوئے یہ کیا کریں گے ان کے بزرگوں نے تو یہ کچھ کیا بھائی تو نیا نظریہ تو انہوں نے دیا ہے میرا کوئی ایک نظریہ بتا دے کہ ہاں جی جینی صاحب جو یہ بات کرتے ہیں نا یہ پہلے امت میں کسی کا نظریہ نہیں تھا میں اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اختلاف رکھتا ہوں حضرت علی کی سپورٹ میں میری ذاتی تو کوئی ان کے ساتھ کوئی مسدہ نہیں ہے مجھے تو نبی نے حکم دی تو میرے پاس آپشن یہ ہے کہ میں حضرت علی کی سپورٹ میں کھڑا ہوں پایا جاتا ہے اسی طریقے سے قبروں پہ امارتیں اور مذہرات بنانے کے حوالے سے جو میرا موقف ہے کیا یہی موقف علماء عرب اور علی حدیث علماء کا نہیں ہے بالکل پایا جاتا ہے تو میں نے تو کوئی نیا نظریہ پیش ہی نہیں کیا میرے تمام نظریہ وہی ہیں جو آل لیڈی مسلمانوں میں تھے یہ ضرور تھا کہ کچھ فرقے نے کچھ نظریہ لیے ہوئے تھے کچھ فرقے نے دوسرے والے نظریہ لیے ہوئے تھے میں نے سب کو کمائنڈ کر کے جس کی جو پوزیٹی بات ہے وہ لی ہے یہ غلطی نہیں ہے یہ میرا فخر ہے اللہ کے فضل سے اور آخری بات غلامت قادیانی تو ہنفی تھا وہ بغیر رفلی دین کے نماز پڑھتا تھا تو میرا خیال ہے جو لوگ رفلی دین نہیں کرتے انہیں فکر کرنی چاہیے کہیں وہ قادیانی کی روانی اولاد تو نہیں ہے شیطانی اولاد ہمارے سوڈنٹس تو رفلی دین سے نماز پڑھتے ہیں جو بخاری و مسلم میں طریقہ لکھا ہے نبی الاسلام کا تو قادیانی ہنفی ہیں دیوبندی بھی ہنفی ہیں بریلوی بھی ہنفی ہیں اور انہوں نے کیا جھوٹ مشہور کیا تھا کہ جو رفلی دین شروع کرتا ہے وہ قادیانی ہو جاتا ہے یہ انہوں نے اہل حدیث کو چپ کروانے کے لیے ایک جھوٹ بولا با تھا سب سے پہلے آکے میں نے ان کا میک اپ صاف کیا ہے کوئی قادیانی تو ہنفی ہیں جاؤ قادیانی کی عبادتگاہ میں جا کے دیکھ لو نماز وہ کس طریقے پہ پڑھتے ہیں ان کے تو جو بڑے خلیفہ صاحب ہیں ان کا بیان آیا ہے کہ ہنفی ہیں تو فکر تو اب آپ کو کرنی چاہیے کہ یہ حران کن بات ہے کہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ جس بزرگ کی طرح منصوب ہے بزرگوں کے بارے میں ہم اس نے اظن رکھ لیتے ہیں ہوں سکتا ہے انہوں نے نہ کہا بھال وہ بھی انفی تھے مہینو دین چشتی صاحب اچھا تھانوی رسول اللہ کا واقعہ جس کے منصوب ہے اشریف تھانوی صاحب وہ بھی انفی تھے اور غلامت قادیانی دجال وہ بھی انفی ہے تو اب یہ فیصلہ کر لیں اگر نہیں تسلی ہوئی میں اور کروا دیتا ہوں میری ہوگی ان کی کروانی ذکراتی نہیں میرے حال جنہی کروانی ہے ابھی تو آپ کی تسلی کے لیے اتنی کافی ہے کہ آپ لوگ بھی انفی ہیں اور قادیانی بھی انفی ہیں تو میرا اس کے ساتھ کوئی لینا دینے نہیں آپ فکر کریں کہ آپ کے مزرگ اور آپ کے مزرگوں میں چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ نکلے میں تو محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں جیلم اکیڈمی ایک ریکارڈنگ کی جگہ ہے جہاں میں ریکارڈنگ کرتا ہوں اپنی ویڈیوز کی اور لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں باس اور یہ جگہ کرائے کے اوپر ہے یہ ہم نے لوگوں سے کوئی چندہ ہتھیا کے کوئی پلوٹ خرید کے اس پہ پہلے مٹکہ رکھ کے اور پھر ایک چٹائی بچھا کے اور چار سٹوری بیلڈنگ بنا کے اس کی بھی دو بیلڈنگ اپنے پاس رکھ کے نیچے دکانے کرائے پہ دے کے یہ کام نہیں ہم کر رہے ہیں اپنی جیب سے اس کا کرائے دے رہے ہیں تو یہ ایک ریکارڈنگ کی جگہ ہے جس میں ایک اللہ کا مجاہد بندہ بیٹھ کے خدم نبوت کی برکت سے اپنے نبیل اسلام کی مبارک دعوت امت تک پوچھا رہا ہے جیلم اکیڈمی اس کا جیلم میں ہونا ضروری نہیں ہے یہ جیلم اکیڈمی کی سیٹ کے اوپر کسی زمانے میں مدودی صاحب تھے کسی زمانے میں ڈاٹر سرار صاحب تھے کسی زمانے میں مولا ساکھ صاحب تھے آج میں ہوں کل کوئی اور ہوگا تو ہم نے کوئی اس طرح تنظیم یہی کام تو کیے نہیں ہے یہی تو چیز ہے جو امت میں نیا کلٹ اور فرقہ پیدا کرتی ہے ہم نے یہ کیے ہی نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ آپ نے انہی مسجدوں میں نماز پڑھنا ہے جس میں آپ پہلے پڑھ رہے تھے چندے انہی کو دینے ہے کوئی مسجد بھی لادانی بنانی ہے کیونکہ امت لیول کی جب آپ نے کوئی ریفارم کرنا ہے تو اس میں پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا تو جیلم اکیڈمی کا مستقبل الحمدللہ روشن ہے امت ٹرانس فارم ہو چکی ہے جو جہاں میں ہے وہاں پہ بیٹھ کے وہ اپنے علماء سے پوچھتا ہے کہ دسو کتے لکھے ہیں اور یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو جملہ بولتا ہے یہ تو ہی نیگٹیو معنوں میں بھئی قرآن میں لکھا ہے سورة الانبیاء میں کہ ہم حق کو باطل پہ دے مارتے ہیں اور وہ اس کا بھیجہ نکال کے رکھ دیتا ہے اللہ نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ڈیمیج ہو جاتا ہے حق سے باطل کا ڈیمیج ہیڈن ہوتا ہے یہ کوئی نیگٹیو جملہ نہیں ہے یہ قرآن میں موجود ہے بلکل ٹھیک